جی آپ دیکھ رہے ہیں ایلنگ ہرپ نظرین یہ سٹربری کے پلانٹ ہے یہ ماشاللہ سٹربریز لگی بھی ہوئی ہیں نیچے بھی پلانٹ پڑھے ہیں اور یہ پھول بھی لگے ہوئے ہیں سٹربریز بھی لگی ہوئے ہیں تو آج سٹربری کے اوپر بات کریں گے سٹربری کے پید کے اوپر بات کریں گے اور سٹربری کے پیدĩر ہی بیان کریں گے جی ناظرین یہ ہے سٹابری کا پلانٹ اور یہ اس طریقے سے اس کو سٹابری لگتی ہے اور پھر توڑنے کے بعد اس کو بزار میں سیل کیا جاتا ہے یہ بسیکلی بنیادی طور پر گرمیوں کے ابتدائی ایام میں تقریباً دو ماہ تک یہ پھل اس کا ہمیں نظر آتا ہے اگر ہم اس کے ناموں کے اوپر بات کریں تو اس کو اسٹابری جو ہے یہ اردو میں اسٹابری بولا جاتا ہے اور انگلیس میں اسٹابری اور پشتوں میں جو پتھان لوگ ہیں اس کو اسٹابری کہتے ہیں یہ تقریباً بنیادی طور پر یہ ہمارا پاکستان کا یا اندوستان کا یہ پودا نہیں ہے یہ اس پودے کو جو جنگلی اسٹابری ہے جنگلی اسٹابری سے ہی اس کو جو ہے وہ scientifique طریقے سے اس کو تیار کر گیا ہے کھانے کے لیے جنگلی اسٹابری اسٹابری کی دو قسام ہیں ایک وہ قسم ہے جو پاڑی علاقوں کے اوپر اور تھندے علاقوں میں جنگلی طور پر خودرو پیدا ہوتی ہے دوسری اسٹابری یہ ہے کہ جو کاشت کی جاتی ہے خصوصی طور پر پنجاب کے اندر کاشت کی جاتی ہے یہ ٹھنڈے علاقوں میں یہ دیکھنے کو جو ہے وہ نہیں ملتی اور یہ سردیوں کے اندر کاشت کی جاتی ہے وہار میں یہ پھل لینا سٹارٹ کر دیتی ہے تقریباً اگست میں اس کا بیج لگتا ہے اور وہار میں یہ جو ہے وہ پھل لینا سٹارٹ کر دیتی ہے اور وہار میں ہی یہ ہمیں جو ہے بزار میں نظر آتی ہے سرکھ رانگ کا یہ پھل دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے جسمانی صحت کے لیے اتنا ہی فیدہ مند اور مفید ہے اگر آپ سٹابری کو پسند نہیں کرتے تو اس کو ضرور کریں کیونکہ یہ لذیذ اور جو ہے وہ جوس سے جو ہے برپور پھل ہے جوسی ہے بلکہ یہ کسی طور پر سپر فوڈ سے بھی کم نہیں ہے وٹامین سے لے کر متعدد انٹی آکسیڈنٹس تک سٹابری جو ہے بڑے زیادہ جو ہے وہ طبی فائد پنچاتی ہے مزاج کی بات کریں تو یہ جو میٹھا پکا ہوا پھل ہے یہ سرد تر مزاج رکھتا ہے اور جو کچھی اسٹابری ہے جس میں کھٹاس کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے وہ سرد خوشک مزاج رکھتی ہے اور جسمانی اگر فائد کی بات کریں تو کافی زیادہ فائد ہیں جسمانی دفاعی نظام کو بہتر بناتی ہے آنکھوں کی صحت کو بہتر بناتی ہے کینسر کے خلاف مفید ہے جریوں کے خلاف جو ہے یہ فائدہ کرتی ہے فرم میں کمی کرتی ہے جسم میں فیبر بڑھنے کے عمل کو جو ہے یہ مطلب جسم میں فیبر جو ہے پیدہ چھوڑتی ہے جس سے جو ہے جو نظام نظام ہے یہ ٹھیک رہتا ہے اس کے علاوہ جسمانی وزن میں بھی یہ کچھ ہاتھ تک جو ہے وہ مطلب بہتر ہے وزن کو جو ہے وہ کم کرنے میں محامن ثابت ہوتی ہے جیابتیس ٹو میں یہ امراض قلب کے جو خلاف ہے مطلب دل کے جو امراض ہیں خصوصی طور پر بلڈ پریشر کے خلاف یہ بہترین دفاع مہیا کرتی ہے اس کے علاوہ حاملہ عورتوں کے لیے یہ ایک بہترین جو ہے وہ غزائی فال ہے حاملہ عورتوں کے لیے یہ بہترین مانا جاتا ہے تو جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ دفاعی نظام کے لیے ٹیبی مہرین کی مطابق اسٹابری وٹامن سی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے انسانی جسم جو ہے اس کو وٹامن اس وٹامن کو بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس لیے غزائی شکل میں اثر کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے وٹامن سی جو ہے اس میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے کیلیفورنیا کی یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق جو ہے چند ہفتوں تک اسٹابری جو ہے روزانہ کو اس مقدار میں اگر استعمال کی جائے اس میں موجود انٹی اکسیڈنٹ کی طاقت جو ہے وہ خون کا حصہ بن جاتی ہے اور یہ بہت زیادہ جسم کو فائدہ پہنچاتی ہے آنکھوں کی صحت کے لیے اس کے انٹی اکسیڈنٹ جو ہے برپور طریقے سے موتیہ کے مرض کی روک تھام میں مامن ثابت ہوتی ہے سورج کی جو الٹرا وائلٹ شوہوں کے اثرات ہیں ان سے بھی اس کے خانے سے بچا جا سکتا ہے پروٹین کا جو نقصان ہے اس سے بھی یہ تحفظ فرام کرتی ہے اس کے علاوہ جو آنکھوں کے پردے ہیں ان کو مضبوط بنانے میں بھی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے کینسر کے خلاف بھی مفید وٹامن سی ایک ایسا جوز ہے جو کینسر کی روک تھام کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے جسم کی صحت مند دفاعی نظام کی بدولت جو ہے امراض جو ہے مختلف امراض سے یہ تحفظ فرام کرتی ہے ایک تحقیق مطابق سٹاوریز میں مجود الاجک ایسیڈ انستاد کینسر کی خصوصیات رکھتا ہے اور کینسر کی خالیات کی نشو نمہ کو روکتا ہے جوریوں سے تحفظ کے لیے سٹاوریز میں مجود وٹامن سی کولیگن کی جو پروڈکچن ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے جو کہ جلد کو لچک کرتی ہے اور نرم کرتی ہے اور اس کے علاوہ امر بننے کے اثرات کو جو ہے وہ روکتی ہے اس کے اندر کولیگن کی سطح جو ہے مطلب جسم میں کولیگن کی سطح کو کم کرتی ہے اور وٹامن سی جو ہے وٹامن سی جلد کو جوان رکھنے کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے الاجیک ایسٹ بھی کولیگن کے خاتمے اور ورم کے رد مل کو روکتا ہے یہ دونوں عامل جوریوں کی خاتمے کا جو ہے جوریوں کے خاتمے کا بیعث بنتے ہیں خراب کولیسٹور کے خلاف مضامت جو ہے یہ کرتی ہے اس کے علاوہ دنیا بار میں امراض قلب کی جو ہے وہ بڑی امراض قلب میں بہت زیادہ لوگ مبتلا ہیں تو اسٹرابری اسٹرابری جو ہے دل کی جو صحت ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے بڑی مفید مانی جاتی ہے الاجیک ایسٹ اور فیلونو فیلونو ایسا جو ہے انٹی اکسیڈنٹ اثر فرام کرتے ہیں جو دل کی صحت کو بہتر بناتے ہیں یہ خون میں خراب کولیسٹور کے اثرات کا مقابلہ کرتے ہیں کیونکہ شریعانوں میں گڑھا خون کرنے کے جو عمل ہے اس کو روکتے ہیں ایک کینڈ انڈین تحقیق کے مطابق اسٹرابری کا غزام استعمال امراض قلب اور ضیابت سے تحفظ فرام کرتا ہے ورم میں کمی کے لیے اسٹرابریز میں موجود انٹی اکسیڈنٹ دیگر اجزاء جو ہیں ان کی بدولت جو ہے جوڑوں کے ورم کا اثر کم کرنے میں ممکنہ طور پر تحفظ فرام کرتے ہیں اس کے علاوہ ہاورڈ سکول آف پبلک ہیلتھ کی ایک تحقیق مطابق جو خواتین ہر ہفتے سولہ یا سے زیاد اسٹرابریز کھاتی ہیں ان میں جوڑوں کے ورم کا خطرہ چودہ فیصد تک کام ہو جاتا ہے بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اسٹرابری میں موجود پٹاشیم بھی بڑا زبردست کام کرتا ہے پٹاشیم بڑا اہم ذریعہ ہے اس کے علاوہ خراب کولیسٹور ورم سے بھی تحفظ فرام کرتا ہے جسم میں فیبر خانے کی حضم ہونے ضروری ہوتا ہے اسٹرابری میں قدرتی طور بھی اس کی کافی زیادہ مقدار ہوتی جسم میں فیبر کی کمی کے نتیجے میں قبض اور انتوں کے ورم کا خطرہ رہتا ہے عموماً یہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم کم فیبر والی غزہ اگر استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو عموماً زیادہ تر قبض کا شکار رہتے ہیں لیکن یہ کھانے سے قبض کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں مجود چھٹی اگر دیکھا جائے تو آنتوں کے ورم بڑی ہی مفید اور بڑی ہی کارامد جو ہے وہ چیز ہے اور یہ سمانی جو وزن ہے وزن بننے کے امراض جو ہیں یہ اکثر امراض قلب کا بھی بحث بنتے ہیں وزن کو یہ کم کرنے میں بڑا اہم کردار کرتی ہے چونکہ اس میں جو کالوریز ہیں بہت زیادہ نہیں ہوتی ہیں چربی سے بنتی ہے بلکہ بہت اگر نہ ہونے کے برابر ہے نمکیات جو ہیں قدرتی چینی کی مقدار بھی اس میں کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ وزن کو بننے سے برپور اچھے طریقے سے یہ روکتے ہیں اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ حاملہ عورتوں کے لیے بہترین ٹونے کے حاملہ عورتیں جو چاہتی ہیں جن کے بچوں کے جو خوپڑی ہے یا ریڈ کی ہڈی ہے یا جو جسمانی تھے یہ بہتر ہو ان کے لیے یہ بڑا ہی مفید اور کار آمد فال ہے اس کے ساتھ ہی ناظرین اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ ہی آنے والی ویڈیو میں ایک نئے پلانٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ